اسلام علیکم قدرت نے انسان کے لیے پھلوں اور سبزیوں جیسی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جو نہ صرف صحت کے لیے اچھی ہیں بلکہ ان کے دیگر لبازمات بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں ان لبازمات میں کھیلے کا چھلکا جسے ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں بہت سے فوائد رکھتا ہے کھیلے کے چھلکے کے فوائد کو جاننے سے پہلے کھیلے کے چھلکوں کو اچھی طرح دو کر دو کپ پانی میں بگو کر آدھے گھنڈے کے لیے رکھتے یہ آپ کے پاس بنانا پیل وارٹر بن جائے گا اب اس بنانا پیل وارٹر کے بہت سے فوائد ہے ٹینک کی صفائی کھیلے کے چھلکوں کا یہ پانی صاف شفاف اور خالص ہوتا ہے اگر گھر کی ٹینکی کے پانی میں گندگی جمع ہو جائے یا پانی صاف نہ رہے تو کھیلے کے چھلکوں کا پانی ٹینک میں ڈال دیں اس سے پانی صاف ہو جائے گا وزن کو کم کرنے کے لیے وزن کو کم کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی چائے پیتے رہتے ہیں لیکن آج ہم کھیلے کے چھلکوں کی چائے بنائیں گے کھیلے کے چھلکوں کے پانی کو اُبالیں اور اس میں ایک چھٹکی ادرک کا پاورڈر ڈال کر دن میں دو مرتبہ پی لیں چند ہی دنوں میں جسم کی چربی پیگننے لگے گی نشانات کی صفائی چہرے اور جلد پر ہونے والے نشانات کی صفائی کے لیے بھی کھیلے کے چھلکوں کا استعمال کا آرامد ہے اس کے لیے کھیلے کے چھلکوں کے بھیگے ہوئے پانی میں ایک چمچ میٹھا سوڈا اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اسے چہرے پر اس جگہ پر لگائیں جہاں پر نشانات موجود ہوں پندرہ منٹ بعد چہرے کو صاف کر لیں یہ پانی نہ صرف نشانات کو صاف کرے گا بلکہ چہرے سے دن بر کی تھکان کو بھی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے اس پانی کو رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کی اچھی طرح سے صفائی ہوتی ہے برطن جمکانے کے لیے وہ برطن جن پر محل کو چیل جم گیا ہو اور ڈیٹرجن سے بھی صاف نہ ہو رہا ہو تو کھیلے کے چھلکوں کے پانی کو اس برطن میں ڈالیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں اور پھر تھنڈا ہونے پر کسی کپڑے سے رگڑ کر صاف کر لیں گندے برطن اور کنٹینر اسی طریقے سے صاف کیے جا سکتے ہیں اگر ناخنوں میں فنگس لگ گئی ہو اور اس کے لیے آپ نے مختلف دوائیاں استعمال کی ہو تو ایک دفعہ اس ٹوٹکے کو استعمال کر کے دیکھیں جس کے لیے کھیلے کے چھلکوں کے پانی میں ایک چمچ ادرک کا پاورڈر ڈال کر مکس کریں اور اسے ناخنوں کی فنگس پر لگا کر پٹی بان لیں اور پندرہ منٹ بعد گلاب کے ارک سے صاف کر لیں اس عمل کو روزانہ کریں اسے ناخنوں میں لگی ہوئی فنگس آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی وہ ناخن بالکل صاف اور چمکدار ہو جائیں گے چہرے پر ظاہر ہونے والی جھڑیوں کو ختم کرنے میں بھی کھیلے کا چھلکا مدد کر سکتا ہے اس کے لیے ایک کھیلے کا چھلکا لیں اور اسے اپنے چہرے پر رگڑے تیس منٹ کے بعد دھولیں اور کوئی موسٹرائزر لگا لیں اس عمل سے نہ صرف چھڑیاں دور ہوں گی بلکہ جلد بھی چمکدار ہو جائے گی اور اس کے علاوہ چہرے پر موجود کسی بھی قسم کے دانے وہ بھی ختم ہو جائیں گے دانتوں کے لیے اگر دانتوں پر پیلا پن آ گیا ہو اور اسے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو تو کیلے کی چھلکوں کو دانتوں پر رگڑے چونکہ ان میں پوٹاشیم ہوتا ہے جس سے یہ دانتوں کے نشانات کو صاف ختم کر سکتے ہیں کیلے کی چھلکے سردرد سے بھی چھٹکارا دلا سکتے ہیں چونکہ ان میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے اس لیے یہ درد کو دور کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں کیلے کی چھلکے کو تیس منٹ کے لیے فریچ میں رکھیں اور پھر انہیں ماتھے پر اور گردن پر اس وقت تک رکھیں جب تک کہ کیلے کا چھلکہ گرم نہ ہو جائے آنکھوں کی سوجن اگر آنکھوں کے نیچے سوجن ہو جائے تو کیلے کی چھلکوں کا مساج ہون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ یہ سورج کی نقصان دیشوہوں سے بھی آنکھوں کو بجاتا ہے آپ بھی کیلے کی چھلکوں کو پھینکنے کی بجائے ان سے بے شمار فوائد حاصل کریں اگر آپ کو ان سے فائدہ پہنچے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھی ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا وٹن ضرور دبا دیں آپ کتاب ان کا شکریہ